بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے خطرنا کہ ہمارے لئے خطلی کا شام بیش دیا شام پہنچے جنابی ابو اثر روایتوں میں ملتا ہے اونٹ کا گزر ہو رہا تھا اونٹوں پہ مشکل ہدی ہوئی تھی کہ بھئی یہ کیا جا رہا ہے کہ اب بہترین دریا کا پانی جا رہا ہے ان صاحب کے پینے کے لئے جنابی ابو اثر علی کی شاگر پانی جا رہا ہے بہترین دریا کہ لا چاکولا چاکولیا مار دیا مشکو پہ کہ دیکھو بھئی یہ شراب ہے یہ کہ کس نے کھولا گیا ابو اثر کہ بلاؤ ابو اثر کو بلائیا گیا پھر خط لکھا مدینہ کہ لو اصافت کو اپنے پاس رکھو ہم سے برداشت نہیں ہو رہے مدینہ پہنچے یہ دیکھیں عشق علی میں جب انسان مہب ہو جاتا ہے پھر وہاں سے بٹھایا بٹھانے کے بعد پھر شام شام سے پھر مدینہ اور پھر آخر ایک ہار جنابی ابو اثر کو اونٹ پہ بان دیا اور کہ خبردار کوئی ابو اثر سے ملے گا نہیں رویتوں کے جملے ہیں امیر کائنات مدینہ کے باہر چھکے سے ابو اثر سے ملنے گئے ابو اثر کو شہادت کی بشارت دی کہ ابو اثر یہ تمہارا آخری سفر ہے اب تمہیں سفر نہیں کرنا ہوگا جاؤ تمہیں فلا جگہ فلا قافلہ ملے گا اور وہ قافلہ تمہیں دفن کرے گا تمہارے کفن کا انتظام کرے گا اور تمام چیزیں جنابی ابو اثر کی آخر اکار ربضہ میں شہادت ہو گئی یہ اصحاب اہل بیت ہیں جنابی میسم کو دیکھیں جنابی میسم زبان کاٹی گئی عشق علی میں ہم سوچیں جس انسان کے پورے بدن سے خون ٹبکتا ہو روایتوں کے جملے ہیں روایتوں میں صرف بعض چیزیں بیان کرنا ہوں تاکہ احساس ہو عشق علی کا محبت علی کا جنابی ابو اثر کے جنابی میسم کے ہاتھ کاٹے گئے بدن کا مفلا کیا گیا مفلا جانتے ہیں مفلا کسی کے بدن کے ٹکڑے کرنا مفلا کہلاتا ہے اور شریعت میں کافر کا بھی مفلا کرنا حرام ہے حتی جانوروں کا بھی مفلا کرنا حرام قربانی کا الگ مسئلہ ہے غیر قربانی ٹکڑے ٹکڑے کرنا حرام ہے جنابی میسم کے ٹکڑے ٹکڑے بعض آزہ کاٹے گئے جنابی میسم کے روایتوں کے جملے حجاز سے جنابی میسم نے کہا ہے مجھے پتہ ہے میرے مولا نے مجھے خبر دی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا ایسا کرو گے اور خجور کے درخت پر لٹکا دو گے اور آخر میں میری زبان کاٹو گے حجاز دیکھ رہا ہے سنتا رہا سنتا کس کے ہسا کہ میں ثابت کروں گا تمہارا مولا جھوٹا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ تمہارا مولا جھوٹا ہے کہا گیا جاؤ میسم کو لٹکا دو پیروں کی نسوں کو کاٹ دو پیروں کی نسوں کو کاٹ دیا گیا اب ذرا تصور کریں اگر کسی انسان کی پیروں کی نسوں کو کاٹ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے خون بہ جائے گا جناب میسم کو درخت پر لٹکا دیا گیا باندیا گیا اور پورا بدن خون سے لٹپت ہے اب بھائی جناب میسم کا بھروسہ ہے علی کی ذات پر جناب میسم اس درخت پر میں بتانا چاہا رہا ہوں عشق علی آسانی سے نہیں ملتا آسانی سے نہیں ملتا بس سوڑی سے توجہات کا تعلیم ہے جناب میسم اس درخت سے چلانا شروع کیا کہ لوگو سنو فاتح خندق میرا مولا ہے فاتح خیبر میرا مولا ہے بس طرح رسالت پر جو سویا وہ میرا مولا ہے رسول اللہ جس سے محبت کر دیتے وہ میرا مولا ہے رسول اللہ نے جسے غدیر میں بلند کیا وہ میرا مولا ہے اب جب وہاں علی علی کے نعرے لگنا شروع ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے حجاج کا خبر پہنچی حجاج نے کہا پھر کیا ہو گیا ہمارے اس دربار میں ہمارے اس ماحول میں جہاں ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں جہاں علی کے نام پر کوڑوں کی سزا معین کر رکھی ہے ایسا کیا ہوا ہمارے اس ماحول میں علی علی کے نعرے لگ رہے ہیں اب آواز آئی کہ ذرا دیکھو دو تمہارا وہ میسم ابھی بھی سبان کھولے ہوئے ہیں اب حجاج سے برداشت نہ ہوا حجاج نے کہا جاؤ میسم کی سبان کٹ دو اب جیسے جنب میسم کی سبان کٹنے کے لیے آئے پھر کہ دیکھو لوگو سلو میں نے جو شروع میں کہا تھا نا اب میں نے ثابت کر دیا کہ میرے مولا سے سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے ثابت کر دیا میرے مولا سے سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ اصحاب تھے اہل بیت کے جنہوں نے اپنی جاننے خطرے میں دار کے محارف اہل بیت ہم تک پہنچائے یہ فضائل و مناقب ان اصحاب کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہم تک پہنچے